موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام واللہ رسول اللہ ناظرین محترم قرآن شریف میں جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَّةَهُ يُسَلُّونَ عَلِ النَّبِي یا اِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے مومنوں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو تو صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اکرم کی خدمت میں آئے عرض کیا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں سلام تو ہم جانتے ہیں ہم آتے ہیں آپ کی مجلس میں السلام علیکہ السلام علیکم السلام علی رسول اللہ یہ الفاظ ہم کہتے ہیں درود کیا ہے درود کیسے بھیجیں نبیہ محسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کی تشریف فرمائیں فرما یوں کہا کرو مطلب جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکا اگر اس درود سے زیادہ افضل اولہ بہتر کوئی درود ہوتا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی درود بتاتے کہ یہ پڑھا کرو اس سے اچھا اور بہتر کوئی درود ہوتا اور ہوتا اگر تو نماز میں وہی رکھا جاتا نماز میں یہ درود نہ رکھا جاتا لیکن نماز میں اس درود کا ہونا صحابہ اکرام کے سوال کے جواب میں رسول اکرم کا اسی درود کو بیان فرمانا یہ بتلاتا ہے کہ یہ درود سب سے افضل ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ درود کا سرس سے پڑھا کریں اور جو درود ہمارے زمانے میں ہمارے بعض لوگوں نے ایجاد کیا ہے السلام علیکہ رسول اللہ اور بہت سارے الفاظ اس میں ملا کر یہ افضل تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود کے مقابلے میں پاسنگ بھی نہیں ہے تو ہم رسول اکرم نے جو درود بتلایا وہ پڑھیں یا چودویں صدی کے مولوی جو بتلا رہے ہیں وہ پڑھیں اب یہ فیصلہ آپ کا ہے آپ کو کونسی بات اچھی لگتی ہے نبی محترم کی یا دوسرے لوگوں کی ایک اور بار درود پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے اگر کھڑا ہونا ضروری ہوتا تو نماز قیام رکوع سجود اور قعود چار کیفیتوں کا نام ہے اس میں قیام بھی ہے رکوع بھی ہے جھکنا اس میں سجدہ بھی ہے اور اس میں بیٹھنا بھی ہے قیام کی حالت میں درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا رکوع کی حالت میں دعا پڑھنے کا حکم نہیں دیا سجدے کی حالت میں درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا کب دیا ہے بیٹھنے کی حالت میں جب ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں تو حکم دیا کہ درود پڑھو نبی پر اس کا مطلب افضل یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اگر کھڑے ہو کے درود پڑھنا افضل ہوتا تو قیام کی حالت میں درود پڑھنے کا حکم ہوتا یہ بات یقیناً آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی تو اپنے نبی کی بات کو اہمیت دیجئے اور اس پر عمل کر کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہیتا اور محبوب امتی بنیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ